اعوذ باللہیم انشاءاللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئے خوب کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھا کریں اور دیکھتے رہا کریں ایمانس ورلڈ ناظرین آج کی ہم بات کریں گے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کہیں کسی محفل میں جاتے ہیں یا کسی بھی فنکشن کو اٹینڈ کرتے ہیں اور جب ہم واپس آتے ہیں تو ہمیں ہمارے کندھے بہت ہیوی لگتے ہیں ہمیں جو ہے وہ ہمارے مطلب سر میں بہت بھاریپن سا ہوتا ہے سر کا درد نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسا بھاریپن ہوتا ہے جس کی ورس ایسا رکھتا ہے جس سے آپ نے بہت کام کیا ہے جس سے آپ تھک چکے ہیں فٹیغ سی محسوس ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ پاک نے ہم سب کے جسم کے اوپر جو ہے ایک اورہ ہے ہمارا جیسے ہمیں کوئی کوئی امیج بناتے ہیں تو اس کے کونے پہ اگر آپ اس کا اورہ بنا دیں مطلب اس کا بانڈری کھیجنے اسی طریقے سے اللہ پاک نے ہمارے جسم کے ارد گرد بانڈری کھیجی ہوئی ہے اورہ بنایا ہے یہ پوزیٹیو بھی ہوتا ہے نیگیٹیو بھی ہوتا ہے اگر آپ پوزیٹیو تنکنگ کے ساتھ ہیں اچھے انسان ہیں اچھے کام کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں تو آپ کا عورہ جو ہے وہ پوزیٹیو ہوتا ہے اور اگر آپ جتنے نیگیٹیو ہوں گے آپ کی جتنا عمل نیگیٹیو ہوگا آپ کا عورہ اتنا ہی نیگیٹیو ہوگا تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایسے تقریب میں یا ایسے فنکشن میں جاتے ہیں تو جب آپ کسی نیگٹیو بندے سے ملتے ہیں یا اس کو حق کرتے ہیں یا ہاتھ ملاتے ہیں شیکن کرتے ہیں تو وہ جب نیگٹیو اورا پوزیٹیو اورے کو ٹچ کرتا ہے تو آپ کی جو انرجی ہے کیونکہ پوزیٹیو بندے کے پاس بہت زیادہ انرجی ہوتے ہیں تو وہ اس انرجی کو کھیچ لیتا ہے اور اپنے آپ کو انرجیز کر دیتا ہے اور جب ایک پوزیٹیو انسان نیگٹیو آدمی کو ٹچ کرتا ہے تو اس کی نیگٹیویٹی سے کیونکہ اس کی انرجی تو اس کو مل گئی تو پھر وہ تھکا تھکا سا محسوس کرتا ہے یہ معاملات ہوتے ہیں اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی تقریب سے آتے ہیں تو اچانک ہم بیمار پڑ جاتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ایول آئی نظرِ بد تو نظرِ بد بھی آپ کے اورا کو جا کے ٹچ کرتا ہے اسی وجہ سے آپ بیمار پڑ جاتے ہیں چھوٹے بچے بیمار پڑ جاتے ہیں بچے موٹے ہوتے ہیں تندرست ہوتے ہیں کوئی بولتا ہے ارے کتنا اچھی صحت ہے یار کتنا موٹا ہے ماشاءاللہ نہیں کہتے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے اور اس کی رنگت میں جو بات نہیں رہتی پلاہت آ جاتی ہے تو ناظرین یہ تمام چیزیں ہوتے ہیں اس میں اور ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ اس کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں ہم انہیں اس طرح دور کر سکتے ہیں کہ آپ جب بھی تقریب سے آئیں رات کا وقت تو تب بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں آپ کا دل جارے تو آپ دوسرے دن نیکس ڈی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک جگ پانی لینا ہے اس میں دو چمچ سمندری نمک لے لیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو نارمل نمک جو ہم کھاتے ہیں پنک سالٹ کھاتے ہیں میں تو پنک سالٹ کھاتی ہوں وہ بھی لے سکتے ہیں وائٹ سالٹ بھی لے سکتے ہیں بس آپ نے اس کو گھولا اور اس کے بعد آپ نے پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف آپ نے پانی کو ڈالنا ہے پھر اُلٹے ہاتھ کی طرف پھر سر پہ پورا پانی ڈال کے اس کے بعد آپ نے نارمل پانی سے شاور لینا ہے اس سے آپ کا اورہ کلنس ہو جائے گا آپ فورا ہی محسوس کریں گے کہ آپ کے کندے کا درد گیا سر کا درد گیا آپ میں جو سستی آ رہی تھی بار بار جمائیاں آتی ہیں یہ بھی نظرِ بد کی نشانی ہے تو وہ بھی چلی جاتی ہے سستی بھی غائب ہو جاتی ہے اور دوسری چیز سات مرچے لے لیجئے سات مرچے میں ہلکا سا نمک ڈالیے اور اس پہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں سور اخلاص تین دفعہ سور فلق تین دفعہ سور ناس تین دفعہ اور انہاتین اکل کوسر سور کوسر تین دفعہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے الٹے جیسے یہ الٹا ہاتھ ہے الٹے طرف سے آپ نے ایسا سٹارٹ کرنا ہے پھر اسی طرح 3 4 5 6 and 7 کر کے پیروں سے ایسے کر دینا ہے مطلب دوبارہ آپ نے اس کو نہیں لانا آپ نے اس کو اس طریقے سے پیروں کو الٹے پیر سے سٹارٹ ہوں کے سیدھے پیر کی طرف سے ایسے کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو جلا دینا ہے کہ اللہ پاک جس جس کی نظر لگی ہے چولے کی نظر ہو جائے کیونکہ مجھے بہت زیادہ نظر لگتی ہے اور میری مرتبیت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور کئی کئی دن میں ویڈیوز نہیں بنا پاتی ہوں یہی وجہ ہے شاید اور اگر آپ نے کوئی کچھ پوچھنا ہے یا کوئی رائے لینی ہے تو میرے دیئے گئے نمبر میں جو ڈسکرپشن پہ ہوتا ہے آپ اس میں چیک کر لیجے لیکن صرف میسج کر سکتے ہیں میں کال اٹینڈ نہیں کرتی آپ میسج پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور میں از سون ایس پاسیبل آپ کو جواب دوں گی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی